اسلام علیکم فریسٹیل کوکنگ اینڈ لیونگ چینل میں ایک اور ویری یمی اور سمپل سی سپن رول کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک شیئر اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی سمپل سی اس کی چیزیں ہیں کوئی زیادہ انگیریٹس نہیں ہیں اس میں آپ نے بون لیس چکل لینا ہے آدھا کلو اس میں تھوڑا سا نمک کالی مرچ اور ہلکا سا پانی ایڈ کر کے آپ اس کو سٹیم گوک کر لیں اور بعد میں چوپ رائز کر لیں اگر چوپر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے اس کو ریشہ کر لیں آدھا کلو گھر جر لی ہے اس کو میں نے قدو کش کر لی ہے ایک بند گوبی کا پھول ہے اس کو بھی میں نے قدو کش کیا ہوا ہے آپ اس میں سویٹ کون ایڈ کریں چیز ایڈ کریں شیملہ مرچ ایڈ کریں یا ابلے ہوئے مٹر ایڈ کریں کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو لیکن یہ سمپل سی جو گھر میں چیزیں مجود ہیں اس کے ساتھ میں ایک ریسیپی کریٹ کر رہی ہوں میں صرف ابلے ہوئے آلو اس میں ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون اس میں ادرک پاورڈر ہے ایک ٹی سپون لسن پاورڈر ہے اور جسٹ سبزیوں کا تھوڑا سا فلیور انہینس کرنے کے لیے میں اس میں ہاف کیوب کنورکا ایڈ کروں گی نمک میرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے یوز کریں گے میں اس میں نمک وان ٹی سپون لے رہی ہوں اور وان ٹی بل سپون اس میں کٹی بھی لال مرچ ہے وان ٹی سپون وینگر ہے وان ٹی سپون سویا سوس ایڈ کرنا ہے اور آپ کسی اچھے برینڈ کی فروزن پٹی لے لیں تاکہ جب آپ اس کو فیلنگ ڈال کے سپین کریں تو اچھے سو سپین ہو جائے پھٹے نہیں تو دو ٹی بل سپون اب آئل گرم کریں اس میں آپ نے سبزیوں کا صرف آپ نے پانی ڈرائی کرنے تاکہ آپ نے پکانا ہے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہم نے سبزی کرنچی رکھنی ہے تاکہ سبزی اگر زیادہ سوفٹ ہوگی تو اس کا وہ ٹیسٹ اس کا فلیور سارا ختم ہو جائے گا اور چائنیز کوکنگ ہمیشہ تیز آگ پر کی جاتی ہے اور آپ نے آگ تیز رکھنی ہے آئل اچھے سے گرم ہو تب آپ نے اس میں سبزی ایڈ کرنی ہے اب میں کاجر کو ایڈ کر کے صرف اتنا کوک کروں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اس کا پانی ڈرائی ہوا تھا تو میں نے اس میں بند کو بھی ایڈ کر دی ہے اور آپ دیکھیں کہ جسٹ آپ نے اس کو سوفٹ کرنا ہے زیادہ گلانہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں آئل بالکل کام میں ہے نہ اس میں پانی نظر آ رہا ہے اگر سبزی میں آئل زیادہ ہوا یا پانی رہ گیا تو آپ جب اس کو سپین کرو گے تو وہ پھٹ جائے گی صحیح آپ سے وہ رول نہیں بنے گا اب میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اور اگر آپ پہلے سے چکن سٹیم نہیں کر رہے تو آپ پہلے آئل لیں اس میں تھوڑا سا فریش لسن ادرک ایڈ کریں تھوڑا سا جیسے ہی وہ براؤن ہو جائے تو آپ چکن ایڈ کر کے اس کو کوک کر کے پھر ریشہ کریں اور سبزیوں میں ایڈ کر دیں لیکن میں نے پہلے سے سٹیم کیا ہوا ہے تو اس لیے میں سبزیاں پہلے کوک کر کے اس میں سارا جسٹ مکس کرنا ہے آپ باپ نے اور اب میں لسن ادرک کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کی خوشبوہ بہت اچھی آتی ہے آپ چاہے تو فریش یوز کر لیں لیکن بہتر ہے کہ آپ پاورڈر یوز کریں اس کے اندر میں اس میں گرین چیلی بھی ایڈ کر رہی ہوں اور بلیک پیپر بھی ایڈ کر رہی ہوں تو آپ نے مرچ اپنے ساب سے ساری ایڈسٹ کرنی ہے چاہے تو صرف ایک مرچ کو رہنے دیں یا تینوں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کر دیں اور ون ٹی سپن سویا سوس ہے کوئی زیادہ سویا سوس یا سرکہ ڈال کے فلیور دینے کی ضرورت نہیں ہے جس سمپل آپ اس کو رکھیں ہلکا سا ٹیسٹ دیں اس میں اور بہت مزے کا یہ ایک سپن رول آپ کا تیار ہو جائے گا اور میں تھوڑی سی کنور اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو آپ نہ ڈالیں جس فلیور کے لیے میں نے تھوڑا سا ایڈ کی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں اور میں اس کو صرف ایک منٹ کا ہلکی آگ پر دم لگاؤں گی تاکہ جو ہم نے اس میں مسالے ایڈ کی ہیں وہ سبزیوں کے ساتھ اچھے سے مرز ہو جائیں اور اچھا سا فلیور اس کا نکل آئے فیلنگ کو اچھا سا تھنڈا کریں گرم فیلنگ نہیں چاہیے تھوڑی دیر پہلے بنا کے رکھیں بہتر ہے کہ آپ فریج میں رکھ دیں تاکہ مکمل تھنڈی ہو میدے کی آپ پانی میں اچھی سی پیسٹ بنائیں پھر اس کو پٹی کے اوپر لگا کے تھوڑی سی فیلنگ رکھیں اور سائیڈ سے آپ اس کو کور کر دیں سائیڈ آپ نے اچھے سے کور کرنی ہے تاکہ جب آپ اس کو فرائی کریں تو وہ آپ کی فیلنگز ضائع نہ ہو اوئل خراب نہ ہو نہ ہی آپ کا رول سے آپ کی فیلنگز نکل جائے اور اب اس کو اپنے اچھے سے دبا کے آہستہ آہستہ کر کے آپ نے پتلے سے اس کے رول تیار کرنے ہے اور کنارے پہ اچھے سے آپ اس کی پیسٹ لگائیں میدے کی تاکہ وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے فرائی کرتے ہو اس کی فیلنگ نہ نکلے اسی طرح میں دوسرے بھی تیار کر لوں گی اور اس بعد میں اس کو فرائی کرتے ہیں آپ نے نارمل ٹمپریچر آئل لینا ہے زیادہ گرم آئل نہیں چاہیے اور آپ نے اس کو ڈال کے ایکویلی آپ نے اوپر نیچے اس کو ہلانا ہے تاکہ اچھا سا اس کا کرسپ آئے اور کلر بھی بہت اچھا سا ہے نائس کلر گولڈن کلر آجائے اس میں آپ اگر تیز آگ پر اس کو فرائی کرو گے تو وہ جلزی سے اس کا کلر خراب ہو جائے گا اور جو پٹی ہے وہ کرسپ نہیں اس میں آئے گا وہ سوفٹ رہے گی اور سوفٹ جو ہے وہ کھانے میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ نے اس کو کرسپ کرنا ہے تو اس کے لیے نارمل ٹمپریچر آئل لیں اور بار بار اوپر نیچے اس کو ہلائیں تاکہ وہ اچھا سا کلر بھی آجائے اور کرسپی بھی رہیں آپ اس کو کیچپ املی کے چٹنی یا گرین چیلی کے چٹنی کے ساتھ سرب کریں انجوائے کریں سمپل سی ریسیپی ہے بہت یمی ہے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا اس کا فلیور بہت انہیں ہے ایسا اس کا سبزیوں کا چکن کا انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ